ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے اب لوگ ٹھیک ہوں گے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے فلسطین کے جو حالات ہیں وہ اب لوگوں کو پتہ یہ ہے کس طرح برے حالات ہیں تو آپ لوگ سے روپیسٹ ہے آپ لوگ بھی فلسطین کو جونسہ نہ زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اور اس کے حق میں آواز اٹھائیں اور سب لوگ جونسہ مل کر فلسطین کے لیے جونسہ دعا وغیرہ کریں یہ بہت ہی ضروری ہے سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے بہت ہی کم دکھا رہا ہے سوشل میڈیا میں دیکھا ہے کہ بہت ہی کم دکھا رہے ہیں جگہ جگہ نہیں دکھا رہے ہیں اگر وہ پروپر دکھانے لگ جائیں تو آپ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ کیا حالات ہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں وہ اس طرح ہے کہ میں نے کچھ ٹک ٹاک سے کوئی یوٹیوب سے اور کچھ جیدوزر کی نیوز وغیرہ سے جو تھوڑا بہت مجھے دیکھتا ہوتا ہوں جو بڑا ہی افسوس ہو رہا ہوتا کہ یار کافی حالات بورے ہیں فلسطین کے لوگ جونسہ اس پر بولنی رہے تو میں نے سوچا میں خود بھی ویڈیو بناوں اور اپنے دوستوں کو بھی کہوں اس پر ویڈیو بنائیں تاکہ ہم ایک بلوگ بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کر سکیں تو آپ سب سے ریکویسٹر ہیں فلسطین کے لیے دعا کریں جتنا ہو سکیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور آواز ٹھائیں تاکہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لیڈر حکمران جو سوئے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ جن کو بھی خدا کا خوف آئے کہ کس طرح وہاں کے حالات برے ہیں اور ان کو ساتھ دینے کے لیے جہاد کے لیے سب لوگ ریڈی ہوں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نائی ترہم کرنے والا ہے ہم یہ فلسطین بھائیوں کے لیے یہ آواز اٹھا رہے ہیں اللہ اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق مصطفیٰ میں ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں اللہ کے حکم سے فلسطین کو انشاءاللہ فتح اصل نصیب ہوگی اور ہم یہ محاس کو سلوٹ بیج کرتے ہیں اور ہم محاس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پچی کروڑ عوام آپ کے ساتھ جانا بشانا کھڑے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور یہ حسین سے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آپ شہید ہوئے آپ زندہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا قیدہ ہے ہمارا ایمان ہے آپ میں بھی اسی طرح ہی یہ جذبہ اور احادت کا جذبہ نصیب ہو اور محمد مصطفیٰ سے ہماری دلخواست کرنا کہ یا رسول اللہ یہ غلام ہے تیرے اور تیرے پہ یہ فیدا ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو ریکوڑ کرنے کا صرف یہ پرپلس ہا کہ ہم یہ بتا سکے کہ ہم بھی اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہیں اس ویڈیو کو ریکوڑ کرنے کا صرف یہ پرپلس ہا کہ ہم ایٹلیس جوابتا ہوں آئند میں کہ ہم بھی کھڑے تھے اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے ابھی سب کو آئیڈیا ہوگا جو فلسطین کے اوپر جو دلب کے جا رہا ہے سرائل کے طرف سے تو انفرشنٹلی ہماری جو مسلم جو لیڈرز ہیں وہ سارے سوہ رہے ہیں سارے کے سارے سوہ رہے ہیں اس میں پاکستان کا بھی کافی امپورٹنٹ رول بنتا تھا جبکہ اللہ اللہ نے ہمیں ایک انام دیا ہمیں اٹومک پاور بنایا ہماری آرمی کافی سٹرونگ رہی ہے لیکن انفرشنٹلی کچھ نہیں کر رہا ہے وہ اللہ معاف کرے دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ اس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس سیچویشن کو کنٹرول برحال ہم یہ لازمی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں ہیٹلیس ہم جواب داؤں کے ہم نے اپنا رول پلے کیا ہم سب سے پہلے تو یہ دعا کر سکتے ہیں ان کے لئے نماز میں پانچ اگز کیا آپ نماز پڑھیں پربندی کریں تو حجود میں اٹھ کے ان کے لئے سپیشلی سندباہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں سیٹنلی یہ کہ آپ اویرنس پڑھیں اس قوم کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کریں قرآن پاک پڑھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم کے بارے میں کہ انہوں نے پاسٹ میں کیا گلتیاں کی آگے بھی ایک نظر کیا کر سکتے ہیں آپ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سورہ بنی اسرائیل آپ ریٹ کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا دوسری باج یہ ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی ایسی ہی ہے انہوں نے نبیوں کو بھی اللہ معاف کر قدل کیا تھا آج تک اللہ تعالیٰ کی پھر لانت ان کے اوپر ہے کہ آج تک یہ قوم نہیں سکتے ابھی بھی بچوں کو چھوٹے بچوں کو بڑا بچوں کو کسی کے اوپر ترس نہیں آتا سب کو قدل کرتے آ رہے ہیں تیسری باج یہ ہے کہ ان کی پروڈکس کو بائیک آٹ کریں ابھی یہ دیکھا جائے تو ہمارے کنٹریز کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی پروڈکس کومنلی بائے ہو رہی ہیں انپوشنٹلی ہم اس کو جو آدھی ہو گئے ہیں ہم ان کی پروڈکس کو بوائیک آٹ کر کے تو ان کو کچھ حد تک جو بھی ہے ڈیمیج تو لازمی اپنا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سٹینڈ لیا ہے تھوڑا وہ اپنا جتنا ہم کر سکتے ہیں یہ ضروری واپدہ ہوں کہ ہم نے کچھ کیا تھا یہی پیسے کو یوز کرتے ہوئے ہمارے اوپر ہی مارنے کا لگا رہے ہیں تو ہم بوائیک آٹ کر کے ان کا کچھ حد تک ڈیمیج تو کر سکتے ہیں لاسٹی یہ ہے کہ ہم اپنی کنٹریبیوشن منسلی جو بھی اگر آپ جو ان کر رہے ہیں اس میں کچھ پرسنٹیج آپ اپنے بھائیوں کے لیے بھی لازمی کنٹریبیٹ کریے گا بچاروں کے ہسپیٹلز تک بھی وہ انہوں نے ڈیمیج کر دی ہیں تو برا جہی میں میرا مسئلی تھا باقی ان کے لیے لازمی دعا کریے گا تھانکوی سو مچ اللہ حافظ